جو کچھ خدمت اس وقت تک انجام دی ہے اس کے نتیجے میں جو مہنگائی ہے وہ 38 فیصد سے آج 12 فیصد تک گر گئی ہے جو کہ بزاتے خود اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے ایک حقیق مگر بہت خوش آئند تبدیلی ہے اسی طریقے سے جو کرزوں کو اوپر جو 22 فیصد جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ آج کم ہو کر 20 فیصد پہ آ گیا ہے اس سے ملک کے اندر سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا اور اس سے پاکستان کے جو کرزیں ہیں ان کے حجم میں کمی آئے گی اور اس طرح ملک ترقی کے راستے پر تیزی سے گامزن ہوگا یہ ہیں وہ پچھلے تین ساڑھے تین مہینے کی جو حکیر کار کردگی اور آج سو دن ہماری حکومت کو پورے ہو چکے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے پٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی آئی ہے تقریباً ساڑھے دس روپے فی لٹر عوام کو فائدہ پہنچا ہے اور اسی طرح دیزل کی قیمت بھی تقریباً دھائی روپے اس میں کمی آئی ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ مہنگائی سے پریشان عوام ان کو کچھ ریلیف ملے گا کچھ آسودگی حاصل ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ناکافی ہے پچھلے چار سال میں جو مہنگائی کا اتفان آیا جس نے غریب گھرانوں میں ایک وقت کی روٹی کو حاصل کرنا ناممکن بنا دیا اور عام آدمی بیوہ اور یتیم بنیادی جو ان کے زوریات ہیں ان کے لیے ان کو دن رات بہت تکلیف پہنچی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اشارییں ہیں الحمدللہ اس سے نہ صرف آئندہ بھی مزید ریلیف اور آسودگی ملنے کی بڑی قوی توک کو ہے بلکہ ہم انشاءاللہ محنت کریں گے تاکہ پاکستان کے اندر نہ صرف مہنگائی میں کمی آئے نہ صرف کاروبار آگے بڑھے نہ صرف سرمایہ کاری کو آگے بڑھایا جائے بلکہ جو ہمارے ملک کے اندر انتہائی قابل ذہین اور فتین کوڑوں بچے اور بچیاں ہیں ان کو تعلیم مہیا کر کے جدید علوم سے واقفیت ان کو حاصل ہو اور وہ محنت کے بلبوتے پر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور بجائے اپنے خاندانوں کو پر بوجھ بنیں بلکہ ان کا بوجھ بانٹیں یہ ہے وہ معاشی سوچ یہ ہے وہ فکر میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں اور ہماری اتحادی جماعتوں کی مشترکہ کافشوں کے نتیجے میں جس سے کہ ہم اس سوچ کو آگے لے کے بڑھے ہیں میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جھانگ کر رونے دونے سے کوئی فائدہ نہیں مگر ماضی کے جھروکوں سے ہمیں ایک سبق حاصل کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں کیا کھویا اور آئندہ ان غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے کس طرح ہم پاکستان کو اس کا کھویا وہ مقام واپس دلوائیں گے مشکل ضرور ہے لیکن نممکن نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اگر پوری قوم اس بات کا فیصلہ کر لے پوری قوم اس بات کا ایکہ کر لے اتحاد کر لے کہ ہم نے ذاتی نفسوں کو ہم نے ختم کر کے ہم نے اپنی ذاتی انا کو ختم کر کے ذاتی مفادات سے باداتا رہو کر اگر ہم نے پاکستان کے غریب عوام کے خدمت کرنی ہے تو میں آپ کو بلا خوف تردید یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ بہت جلد وہ مقام آئے گا جس کا خواب حضرت قائد عاظم نے دیکھا تھا جس کا خواب ان کروڑوں لوگوں نے دیکھا تھا جنہوں نے حجرت کرتے وقت اپنوں پیاروں کو گوایا لاکھوں لوگ شہید ہوئے اور آج حضرت قائد عاظم کے خواب کی تعبیر کے لیے ہم نہ صرف سنجیدہ ہیں بلکہ میں پوری پاکستان کو اس بات کا یقین دلان چاہتا ہوں اور اس ذات باری تعالیٰ کو کہ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے کہ اگر ہم اس محنت کریں گے اثار اور قربانی کا جذبہ لے کر چلیں گے تو کوئی مشکل ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی پہاڑ دریا سمندر کوئی ہمارے راستے کو روک نہیں سکے گا مگر شرط یہ ہے کہ ہم صدق دل سے ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے محنت کرنی ہے اور قربانی اور حصار کا برپور مظاہرہ کرنا ہے اس کے لیے حکومت وقت یعنی میری حکومت کا فرض اولی ہے کہ ہم شہانہ اخرجات کا خاتمہ کریں ہم ایسے تمام اداروں کا جس کا عمامی خدمت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اس کا خاتمہ کریں مثال کے طور پر پاک پی ڈبلو ڈی یعنی اندازہ کیجئے کہ نام کتنا مطبر اور محترم مگر اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ان اداروں میں شامل ہوتا ہے یہ منسٹری وفاقی منسٹری ان منسٹریز میں شامل ہوتی ہے جو زمانے بھر میں بدنام ہے کرپشن کے نام پر اور اگر ان کا سالانہ اس منسٹری کا یعنی ان کی تنہائیں اور پرکس اور پریولیجز یا ان کے جو الاؤنچز ہیں ملا کر یوں کہیے کہ اگر دو ارب روپے ہوں مگر ان کے جو ترقیاتی کاموں کے جو فنڈز ان کو دیے جاتے ہیں مختلف حوالوں سے مختلف منسٹریز سے وہ کئی سو اربوں میں ہیں اور یہ بات ایک تیشدہ بات ہے اگر سو ارب روپے کا ان کا ترقیاتی فنڈز کا ان کے پاس پول ہے تو پچاس فیصدی کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں چاہید اس سے بھی زیادہ اب آپ بتائیے کہ یہ دردناک کہانی یہ آج کی نہیں ہے یہ ایک دہائی کی نہیں ہے یہ دہائیوں پر محیط ہے اس لیے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسی تمام وہ منسٹریز ادارے جو عوامی خدمت کے بجائے جو ایک قوم کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں اور نہ صرف بے جا اخراجات بلکہ کرپشن کا منبع بن چکے ہیں ان کا خاتمہ آج ناگزیر ہو چکا ہے ان کو ختم کرنا آج میرا فرض اولی ہے لہذا اس کے اوپر ایک منسٹریل کمیٹی بنا دی گئی ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے دیڑ دو ماہ میں میں آپ کے پاس مصبت نتائج لے کر آؤں گا اور ایچھے تمام اداروں کا خاتمہ کر دیا جائے گا جو آج پاکستان کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں جو کرو عوام کی جیب کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں ٹیکسس کے ذریعے ان کی ترہائیں اور کرپشن کی نظر ہو جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد ایسا قدم ہوگا کہ جو انشاءاللہ پاکستان کے اندر نہ صرف اربع روپے کی بجت ہوگی بلکہ ترقی اور خوشحالی کی طرف ایک سنگے میل کی حیثیت رکھے گا انشاءاللہ اور میرا آپ سے وعدہ ہے زندگی رہی تو اگلے ڈیڑھ ماں میں میں انشاءاللہ بہت سالڈ فیصلے اس حوالے سے آپ کے پاس میں لے کر آؤں گا میرے انتہائی قابل اترام بھائی اور بہنوں اور بزرگوں میں بھی چین کا دورہ کر کے آیا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ چین پاکستان کا ایک بہت باعتماد دوست ملک ہے اسی طریقے سے اس سے پہلے میں نے برادر ممالک کے دورے کیے سعودی عرب پاکستان کا ایک انتہائی باعتماد برادر ملک ہے وہاں پر ارب اور ڈالر کے سرمایہ کاری کی کمیٹمنٹس ہوئی ہیں ابھی میں یو ای یونائٹڈ ارب ایمیریٹس وہاں پر گیا تھا اور وہاں پر اپنے بھائی جناب محمد بن زائد سے مل کر آیا انہوں نے بھی دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی کمیٹمنٹ کی ہے اور جو الیکشن سے پہلے جو انٹیرم دور تھا اس زمانے میں اس وقت کے انٹیرم پرائم انسلر کاکر صاحب بھی تشریف لے گئے تھے خود جو پاکستان کے شفہ سلار ہیں جنرل آسم منیر وہ بھی تشریف لے گئے تھے کوئیت بھی اور یو ای بھی اور سعودی ریبیا بھی اور ارب و ڈالر کی کمیٹمنٹ لے کر آئے تھے میں آج آپ کو انتہائی اتمنان سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کمیٹمنٹ اب ہو چکی اور اس سرمایہ کاری کے اتنے بڑے موقع کو مکمل طور پر اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے عمل پیرا ہونے کے لیے ہم نے پورا نظام وضع کر لیا ہے اور ایس آئی ایف سی کے ذریعے انشاءاللہ یہ سرمایہ کاری سنتی شعبے میں ذری شعبے میں انفرمیشن ٹکنالوجی میں اور مادنیات میں یہ سرمایہ کاری انشاءاللہ اگلے مہینوں اور سالوں میں انشاءاللہ ہوگی اور اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے جس طریقے سے پاکستان ترکی اور خوشاری کے طرف تیزی سے گامدن ہوگا مگر اس سے پہلے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں ہم نے اس ماحول کو یہاں پر یقینی بنانا ہے جس کے ذریعے صرف بیرونی سرمایہ کاری نہیں اس سے پہلے جو اندرونی سرمایہ کاری ہے اس کو ہم یقینی بنائیں ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ بڑے بڑے قابل سرمایہ کار ہیں سنتکار ہیں تاجر ہیں بڑے بڑے ذہین بینکرز ہیں فرنانچل ایکسپرٹس ہیں اور ذریعی شعبے میں الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار ہمیں قدرتی وسائل سے نوازا ہے موسیقید موسیقید